دکشنی لیبنان سے سٹے اتری ازرائیل کے شہروں اور گاؤں پر ہزباللہ کے لڑاکے انہی علاقوں میں خوفناک حملے کر رہے ہیں ہزباللہ نے پہلی بار ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ کیسے ہزباللہ کے لڑاکے چن چن کر اب ازرائیل کے گراؤنڈ پورسز پر جان لیوہ حملے کر رہے ہیں ہزباللہ کے اس ویڈیو میں جو دعویٰ کیے گئے ہیں وہ واقعی حیران کرنے والے ہیں ویڈیو میں ہزباللہ نے ساؤتھ لیبنان کے الادیسہ اور مران الراس میں بھی دس ازرائیلی سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ازرائیلی سینک اس وقت مارے گئے جب ازرائیلی سینک لیبنان کے الادیسہ اور مران الراس میں ہزباللہ کے لڑاکوں پر حملہ کر رہے تھے حزباللہ نے تاوہ یہ بھی کیا کہ اس نے آئی ڈی اف پر حملہ کر کے اسرائیل کے 76 سینکوں کو خائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل زمینی حملے روکنے کے لیے مجبور ہوا ہے خبر یہ بھی ہے کہ لیبنان کے الادیسہ میں حزباللہ نے اسرائیل پر دو سرفیس ٹو سرفیس مسائلیں داغی ہے جسے اسرائیل کے ائر ڈیفنس نے تباہ کر دیا ہے حزباللہ کے حملوں سے اسرائیل کے مناشے کارמیل اور ہمی فراتز אלہ کومی مسائل کی وجہ سے لگاتار سیرن بجنے کی خبر نے بھیا رہی ہے اس نے شلوخت המחومی معمک لیبی لمشפחות גיבורנו שנפלו היום בלבנון השם מקום דמם یہی زיכם ברוך אנחנו بיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו זה לא יקרה כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד נחזיר את חטופנו בדרום נחזיר את הושבינו בצפון נבטיח את נצח ישראל تیز بھوتی جنگ کے بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لیبنان کی طرف سے ہزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل پر پچیس راکٹ سے حملے کر دیئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے گیلیلی میں سیرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق انہوں نے ہزباللہ کے کئی راکٹس کو انٹرسپٹ کر لیا ہے پانچ اکٹوبر سے اب تک ہزباللہ کی اور سے اسرائیل پر 110 راکٹس سے حملہ کیا جا چکا ہے ادھر اسرائیلی سینہ کا صاف کہنا ہے کہ وہ ہزباللہ کی لیڈرشپ اور ٹاپ کمانڈروں کو زندہ نہیں چھوڑیں گی